تو بنگال کی کھاڑی سے ہدھد آگے بڑھا اور انڈمان نکوبار میں تباہی مچاتے ہوئے سب سے لگ بک سالہ تین گھنٹے بعد وشاکہ پٹنا پہنچے گا اور اس کی رفتار بتائی جارہی ہو دوران اکسو نبے سے دو سو کلومیٹر پرتی گھنٹے کی ہو سکتی ہے یہ وہ رفتار ہے جس رفتار کے ساتھ یہ توفان گھوم گا ہے اس کے بڑھنے کی رفتار کم ہو سکتی ہے لیکن اس کے گھومنے کی رفتار دو سو کلومیٹر پرتی گھنٹے تک ہو سکتی ہے یہ تصویریں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں توفان بیاہت سے پہلے کی توفان آنے والا ہے اور اس سے پہلے کیا منظر ہے وہ آپ کے سامنے ہے تیز بارش ہو رہی ہے اور بتایا جا رہا ہے توفان آنے کے بعد چوبیس سے پچیس سنٹی میٹر تک انلاقوں میں بارش ہو سکتی ہے جگہ جگہ پیڑ بھی آپ کو گرے ہوئے نظر آنا ان تصویروں میں توفان آئے گا دو سو کلومیٹر کی رفتار سے اس وقت استطیق کیا ہوگی آپ بخوبی انتاظر لگا سکتے ہیں وہیں پردان منتری نے انڈی آر ایف اور کیابنٹ سیکریٹری کے ساتھ میٹنگ کی گری منتری راجنات سنگھ کو پورے معاملے پر نظر بناے رکھنے اور آندر اور اڑیشا کے مکہ منتریوں سے سمپارک میں رہنے کا نردیش دیا ہے پورے معاملے پر کیابنٹ سیکریٹریہ جیت سیٹھی سے بات کی ہمارے سموات داتا رامن کمار نے امید کی جا رہے ہے کہ ریوار کے صبح اڑیشا اور آندر پردیس میں سائیکلون ہٹ کرے گا ہمارے ساتھ کیابنٹ سیکریٹریہ جو کی ابھی حال ابھی کچھ تیرے پہلے پدان منتری نے آباد بیٹھاک بلائی تھی اس کے بعد سر کیا لگتا ہے آپ کو کہ جو جانکاری سرواتی جانکاری ملی ہے اس کے مطابق کتنا نقصان ہو سکتا ہے دیکھیں یہ کہنا ابھی possible نہیں ہے کہ کتنا نقصان ہو سکتا ہے ہم یہ جانتے ہیں کہ یہ سائیکلون جو ہے اس کی ونڈز کی گتی قریبی ایک سو اسی ایک سو نبی کلومیٹر تک کی بھی ہو سکتی ہے سو سکتر ایک سو اسی کلومیٹر کے ہو بھی گستنگ ہو سکتی ہے ایک سو نبی کلومیٹر تک کی اور ابھی تک انمان لگائے گیا وہ یہ ہے کہ وشاکہ پٹنم کے کچھ ہی اتری شیطر میں اس کا لینڈ فال ہوگا پرنتو انی جن پدوں میں بھی اس کا کچھ نہ کچھ پرباہ ہو تو پڑے گا ہی جہاں کئی بھی لینڈ فال ہوتا ہے اس کے آس پاس کے جن پدوں میں مثال کے طور پر ارسا میں گجا پتی یا گنجم جن پد یا کورا پوٹ یا ملکان گری میں بھی بہت ہیوی تو ویری ہیوی رین فال ہو سکتا ہے پر اس پر نربار کرے گا کہ ایکزیکٹ لوکیشن لینڈ فال کا کیا ہے اور اس ٹائم کتنی ونڈ سپیڈ ہے اور کتنی وارٹر کی سرج ہوتی ہے ابھی تک موسم ویباہ کا نمائنہ ہے کہ ڈیرھ سے دو میٹر تک کا وارٹر کا سرج ہوگا اور جو کچھ ٹرانسمیشن ٹاورز یا ریلوے لائن یا ٹیلیکوم ٹاورز یا سڑکیں ان میں پرباہ ہونا تو سو بھاوک ہے مکانوں میں پرباہ ہونا سو بھاوک ہے پرنتو مین ہماری جو اس ٹائم ایفرٹ ہے وہ یہ ہے جو پرباہویت ہونے والے شہیتر ہیں وہاں کی جو کوسٹل پاپیلیشن ہے وہ سرکش ستھاروں میں شفت ہو جائے اور اس اشے کی ایک اوشکتہ پردان منتری جنہیں بھی سویم جتائی ہے اپنے آج ریویو کیا تھا بڑا ڈیٹیل اور یہ بھی انہوں نے اس بات پر بل دیا ہے کہ سنٹرل او سٹیٹ ایجنسیز کی بیچ میں پونٹ سمنویر ہے اور سٹیٹ ایجنسیز میں آپس میں سمنویر ہے اور اسی ادیش سے ہم کارے کر رہے ہیں کین سرکار کی طرف سے کن کن چھیتر میں مدد آپ نے کچھ احتیاطن آپ نے بھی سوچا ہوگا کیا تیاری کرنی چاہیے اور کیا مدد کیانی چاہیے پردان منتری جنہیں تو یہ بل دیا ہے کہ جو بھی ایجنسیز مدد کر سکیں اور جتنا کر سکیں کر رہے ہیں اور ہی ہم کر رہے ہیں ہلپ لائن نمبر بھی آپ نے ہلپ لائن بھی ہے 1948 نمبر ہے اوڈیسا کی ہلپ لائن کا اور 1949 1949 نمبر ہے آندر پردیش کی ہلپ لائن کا تو یہ ہلپ لائن ہے اور منسٹری فرم افیس کا اپنا کنٹرول روم ہے دلی میں یہ کنٹرول روم بھی 24 آرز ایکٹیو ہے تو ویبین ایجنسیز اپنے اپنے سطر سے اس میں کاربائی کر رہے ہیں یہ تھے کیابنیٹ سیکیٹری جن کا انجنوں نے پوری ویسٹار سے جانکاری دی کہ ان سرکار کی طرف سے اسٹیٹ گورنمنٹ خاص طور پر آندر پردیش اور اوڈیسا سرکار سے کس طرح سے کوڈینیشن کیا جا رہا ہے کوڈینیٹ کیا جا رہا ہے تاکہ جان مال کی حفاظت اچھے طریقے سے کی جا سکے کیمار پرسند رفیقی سیادرمن کمار ڈلی نیوز 24